اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آور چینل واشنڈ ڈو ہم پتنگ کا نکہ تیار کریں گے پہلے ہم دھاگے کو سینٹر سے گس کے اوپر فکس کریں گے اور پھر دونوں دھاگوں کو الگ کر دیں گے دھاگے کو پیٹے کی تیلی کے اوپر سے نیچے کی طرف باہر نکال کر نیکسٹ ہم اس کو گرہ لگا دیں گے اور پھر دھاگے کو مزید فکس کرنے کے لیے اس کو تیلی کے اوپر گرہ لگا دیں گے اپوزیٹ سائٹ پہ بھی ہم اسی طرح دھاگے کو گرہ لگائیں گے اور دھاگے کو مزید مزبوط کرنے کے لیے ہم تیلے کے ساتھ ایک گرہ لگائیں گے اور لاسٹ میں ایک سنگل گرہ دھاگے اور دھاگے کی لگا دیں گے دونوں سائٹ سے اور اب نکے کے گز پہ ہم گلو کی لپائی کر دیں گے اچھے طریقے سے اور ساتھ ہی نکے کے کاغذ کی نیچے سے لپائی کر دیں گے اور اب ہم نکے کے کاغذ کو تیلی پر جوڑنے کے لیے اس چیز کا خاص کیال رکھیں گے کہ کاغذ تقریباً ہر طرف سے بلکل ایکول بیٹھے پہلے ہم نکے کو گز کے اوپر چپکا دیں گے اچھے طریقے سے اب ہم نکے کے کاغذ کو دونوں طرف سے برابر کا رکھ کر اس کو اندر کی طرف لپائی کر دیں گے اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے کہ لپائی کرتے ہوئے کاغذ کو کسی طرف سے کھینچنی لگنی چاہیے نکے کے دھاگے کو دونوں طرف سے اتنا مناسب رکھیں کہ نہ تو لپائی کرتے ہوئے یہ پیٹے کی تیلی کو کھینچے اور نہ گز کو اوپر سے کھینچے اور اب ہم دوسری سائٹ سے بھی سینٹر سے اس کی لپائی کر دیں گے اس کے بعد ہم دونوں سائٹ سے نکے کے کاغذ کو باری باری دھاگے کے اوپر لپائی کر دیں گے اچھے طریقے سے اور اس سٹیپ کے بعد ہم نکے کو دونوں طرف سے اوپر سے گلو لگا کے پیسٹ کر دیں گے دھاگے کے اوپر نکے کے کاغذ کو پیسٹ کرتے ہوئے اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں سائٹ سے کاغذ بلکل ایکول اور برابر کا پیسٹ ہو اور یہی چیز آپ کی میکنگ میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے نکے کے تیلی پر ہم لمبی چیپی کو چپکا دیں گے تو گائز آج کا پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے تو اٹس آ ٹائم ٹو ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہرگیز نہ بھولیں لائک کریں اوکے فرینڈز ٹیک کیئر اللہ حافظ اپنے خیال رکھیے گا